اچھا شکتی ایک ماں سپیشی کی طرح ہے آپ کو اسے ہر روز سشکت کرتے جانا ہوگا ایک بار وے بن گئے مادر وہ پریابت نہیں ہیں اچھا شکتی بڑھانے کے لئے تین چیزیں پہلا دھیان تھوڑے سے ہی آپ شروعات کرو جب آپ ایک گھنٹے تک کا بھیاس کرتے ہو تو آپ کی اچھا شکتی ادکرشت ہوگی دوسری ایک عدود آشدی جو آپ کو عوشل لینی چاہیے شاریریک بیائیام یہ وزن گھٹانے کے لئے نہیں ہے بہتر جیون جینے کے لئے اچھا بودھک ستر کی آوشکتہ نہیں ہے اچھا ارجاستروں کی آوشکتہ ہے اور دھیان اچھا ارجاستروں میں بھومی کا نبھاتا ہے کیونکہ آپ سشریر ہو تو کسی بھی مادھیم سے یوگا اتھوات ٹریڈ مل یا کچھ بھی لیکن تھوڑا سا ویائیام اور آپ محسوس کروگے کہ جو کام کرنے میں آپ کو دو گھنٹے لگتے تھے وہ ڈیڑھ گھنٹے میں ہی کیسے پورا کر پائیں کیا میں تیسری کہوں سات گھنٹے کی نیند اتھوات آدھیاتمیک ہو تو پانچھے گھنٹے بھی پریات ہیں نیند کی کمی نیرستہ اور کھننتہ کو آمنتریت کرنے کا شریشت مادھیم ہے ویگرتہ اور تناب لانے کا سب سے اچھا اپائے ہے کہ آپ خود کو نیند سے بنچت رکھیں اگر آپ کے شریر کو اس کی ضرورت ہے تو آپ نیند پوری کریں اور بچے ہوئے سوے میں بہت سکریہ رہیں اس کے لئے کچھ ترقیبیں ہیں نبے منٹ کا گہن دھیان اور دس منٹ کا گہن وشرام جو بھی کام آپ نے لیا ہو چاہے وہ بنائی کا کام کیوں نہ ہو کسی سے بات نہیں کرنا نبے منٹ میں اپنے فون کی جانچ نہیں اور پریاز کرو کہ کسی بھی انہیں وچار سے وچلت نہ ہو سوائے اس کے جو کام آپ کر رہے ہو نبے منٹ کے بعد کام اگر ادھورہ رہا تو بھی چھوڑ دینا اور دس منٹ گہن وشرام جس میں آپ نے جو کام کیا اس کا ایک بھی وچار نہیں آئے یہ ایک عدبت عوشد ہی ہے پریتن کرنا کیونکہ ہر روز قریب دو گھنٹے آپ وچلت رہتے ہو اور کہا جاتا ہے کہ ہر گیارہ منٹ بعد آپ وچلت ہو جاتے ہیں آپ جتنے ادھک وکلب دیں گے سارا دن اگر آپ چنتے چلے جاؤ گے چنتے رہو گے چنتے رہو گے تو شام تک آپ کی اچھا شکتی زیرو لیول پر آ جائے گی اس لئے دن کے دوران جتنا ہو سکے وکلب سے دور رہیں تاکہ جیسے یہ وکلب کرنے کی ضرورت پڑے اچھا شکتی کو وکلب کی آوشد شکتہ ہوگی جب وکلب کرنے کی آوشد شکتہ ہوتی ہے تو آپ کی پوری ارجہ اس میں چلی جاتی ہے آپ جتنے کم وکلب دیں گے آپ کی اچھا شکتی اتنی ہی مضبوط ہوگی تاکہ